السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاف والسلام علی ملا نبی بعد وصل اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ الذین قاموا باقامت الاحکام اما بعد سامعین کرام آج محرم الحرام کی پہلی تعریف اور سن 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اب تک سن 1444 ہجری میں ہم لوگ تھے اور آج سے ایک محرم الحرام اور سن 1445 ہجری کی شروعات ہو چکی ہے ناظرین کرام اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند بات پیش کر دی جا رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی سال کی شروعات اس وقت سے ہوئی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ناظرین کرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے یہ مشورہ لیا کہ ایک اسلامی سال کی تعیید ہونی چاہیے کہ اسلامی سال کا سب سے پہلا سال کون ہو چنانچہ اس سلسلہ میں صحابہ کرام نے مختلف رائے دی چنانچہ بعض صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اسی سال کو اسلامی سال کا سب سے پہلا سال قرار دیا جائے اور بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عصد ہوئی اس سال کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ اسلامی سال کا پہلا سال قرار دیا جائے اور بعض صحابہ ایک حرام نے یہ مشورہ دیا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہیرت کر کے مدینہ منور تشریف لائے اس سال کو اسلامی سال کا سب سے پہلا سال قرار دیا جائے اور بعض صحابہ ایک کرام نے یہ مشورہ دیا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال کو اسلامی سال کا سب سے پہلا سال قرار دیا جائے لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہوں اور بعض دیگر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے اسی سال کو اسلامی سال کا پہلا سال قرار دیا جائے چنانچہ اسی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا لہذا اس اعتبار سے اسلامی سال کا سب سے پہلا سال وہ تھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے اس کے بعد یہ آپس میں ایک بات ہوئی کہ سال کا آغاز اس سال سے کر دیا جائے لیکن کس مہینہ سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہو چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اے امیر المؤمنین محرم الحرام کے مہینہ کو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ قرار دیا جائے اس لیے کہ یہ پہلے سے بھی رواد چلا آ رہا تھا اور دوسری بات یہ کہ لوگ یعنی زنحجہ کے مہینہ میں حج کرتے ہیں اس کے بعد میں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے چنانچہ لوگوں کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے لوگوں کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا چنانچہ اس اعتبار سے سال کے شروعات کرنے میں اور کون سا سال اسلامی سال کا پہلا سال ہو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہوا اور اسی طریقے سے مہینہ کی تعین کرنے میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہوا چنانچہ یہ دو ایسی بات ہے جس میں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اتفاق کیا چنانچہ اسی وقت سے لے کر آج تک یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے اس عبار سے آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور صد 1445 ہجری شروع ہو چکا ہے ناظرین کرام دوسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اسلامی تاریخ کی مبارک بات دینا یہ کیسا ہے کیا اسلامی تاریخ کی مبارک بات دینا جائز ہے یا نہیں تو دیکھئے اس سلسلہ میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلامی تاریخ کی مبارک بات اسلامی سال کی مبارک بات دے دین کا حصہ سمجھ کر یا دین کا جز سمجھ کر تو یہ صحیح اور درست نہیں ہے البتہ اگر اسلامی سال کے آغاز کی مبارک باتی اگر کوئی شخص اس نیت سے دے کہ اس سال لوگوں کا خیر و برکت کے ساتھ گزرے یا یہ سال لوگوں کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنے یا لوگوں کو اسلامی مہینوں کے متعلق احساس دلانا مقصد ہو تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص رسمی طور پر ایک دوسرے کو مبارک باتی دیں یا سنی سنائی طریقے سے ایک دوسرے کو مبارک باتی دیں اور دل میں کوئی کسی بھی اچھی چیز کی نیت نہ ہو تو پھر اس صورت میں مبارک بات دینا مناسب اور درست نہیں ہے حضرین کرام تیسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ یہ کہ آج ہی کی تاریخ میں یعنی ایک محرم الحرام کو ہی دنیا کا عظیم سپوت امت کا ایک عظیب لیڈر خلیفہ ثانی اور وہ عظیم ہستی جنہوں نے سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب پایا اور اسلام کا وہ عظیم ہیرو جن کے رائے کے مطابق قرآن مقدس کی متعدد آیات کا نزل ہوا اور اسلام کا سب سے بڑا ہیرو خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ناظرین کرام اس اعتبار سے یہ آج ایک غم کا بھی دین ہے کہ بائیس لاکھ مربع میل پر قبضہ کرنے والا بے مثال خلیفہ اور بے مثال بادشاہ جن کے متعلق یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ اگر وہ دنیا میں کچھ دین اور کچھ سال اور زندہ رہ جاتے تو پورے روح زمین پر اسلام پھیل جاتا ناظرین کرام امت کا ایسا عظیم سپوت اور ایسا عظیم لیڈر اور ہم سب کے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک محرم الحرام سن چوبیس ہجری میں ہوئی ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم امت مسلمہ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین